ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھتا تو بہت ہے تیچروں کے پاس بھی جاتا ہے لیکن اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے بچہ محنت بھی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ یہ چیز نہیں ہے کہ تیچر نے اچھا نہیں پڑھایا یا بچے نے محنت نہیں کی اس میں کہتے ہیں کاغنیٹو سکلز ویکنس اگر ان میں ہوگی بکوز یہ ہو گیا دماغ یا منٹل ایبلیٹی اس کی کیسی ہے ہم سوف ویر کے ساتھ ساتھ ہارڈ ویر کو بھی ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے ہے کہ کاغنیٹو سکلز جو بچے میں ہیں وہ کیسے انہانس کی جا سکتی ہیں کاغنیٹو سکلز میز اگر اس کی اچھی ہیں تو دی ویل بی ایبل ٹو لرن تینکس قویقلی انڈرسٹینڈ سول پرابلمز اور وہ چیز ان کو منٹل ایبلیٹیز کہتے ہیں اس کے لیے یہ کورس ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کاغنیٹو سکلز کے جو کور سکلز ہیں ان میں پہلی ہے اٹینشن کیا بچے اٹینٹیو ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے that is ریزننگ اور لوجکس اور شورٹ ٹرم یا ورکنگ میموری کہیے اس کی کیسی ہے وہ کر پاتا ہے چوتھی ہے پھر اس کے بعد ہے لانگ ٹرم میموری ہے اس کے بعد ہے آہ ویجول پرسپچول سکلز آڈیٹری پرسپچول سکلز اور اس کے بعد لاسٹ میں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ساری سکلز اگر بچہ کرے اور پھر جو پروسسنگ سپیڈ اس کی کیا ہے یہ کاغنیٹو سکلز میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے ان میں سے جو ایک میں نے کور سکل کیا ہم نے پہلے بات کی تھی ہم نے پہلے ویجول پرسپچول سکلز کی بات کی پچھلے سیگمنٹس میں آج ہم جب بات کریں گے وہ کہیں گے ریزننگ اور لوجکس ایوری وڈی وانٹس کہ اس کا بچہ شارپ ہو وہ بچہ جلدی جلدی بات سمجھ پائے جلدی جلدی یاد کر پائے اور وہ پرابم سالو کر پائے تو اس کی منٹل ایبلیٹی بڑھے اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہے ریزننگ اور لوجکس دیکھیں ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا سوچنے سمجھنے والا ہے بٹ انفورچنیلٹی ہم اٹھارہ سال تک اس کو سوچنے نہیں دیتے ہیں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سوچنے کا کام یا تو ہمارا ہے یا تو ٹیچرز کا ہے سر اس کو سوچوائیے کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ میرا بچہ سوچنے سمجھنے والا تو جب وہ سوچے گا تب سمجھنے والا بنے گا تو سوچنے کے لیے دیکھیں بچہ کیوں گریجویشن کے بعد کہیں گے کہ ملحوترہ جی کی کتاب لائیے کو اب آپ سیکھیے گا ریزننگ کس کو کہتے ہیں نالوگیز کس کو کہتے ہیں کرپٹوگرام کس کو کہتے ہیں یہ چیزیں بعد میں کیوں پہلے کیوں نہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں اور کیوریس ہوتے ہیں ان کو سکھایا جا سکتا ہی ہے تاکہ وہ جب آئی ایس وائی ایس میں آگے جو چاہیں گے یو پیس ایکزام میں جائیں گے تو ان کے لیے کیک واک ہوگا بکاز ان نے پہلے سیکھا ہوگا ہم اس کے لیے بچے جیسے ہومیوگراف میں آپ کو بتاتا ہوں بچے کو سچوائیے بلے بیٹا ایک چیز ہے ہومیوگراف ہوتا ہے جو کامنلی یوز ہوگا دو چیزوں میں جیسے میں آپ کو بولتا ہوں بیڈ اور پیپر اس میں کون سا چیز یوز ہوگا جو بیڈ کے بعد بھی آئے گا اور پیپر کے بعد بھی آئے گا بیڈ شیٹ اور پیپر شیٹ تو یہ چیزیں ہم جب بچوں کو کریں گے اسی طریقے سے ہم اس کو بولتے ہیں ریور اور منی اس کا کیا چیز ہے اس کا بینک ریور بینک اور منی بینک یہ چیزیں کرپٹو گرامز یہ ساری چیزیں اگر ہم بچوں کو کرائیں یہ کرائیں جا سکتے ہیں ان کا جو ہے وہ نیورانز ہم سٹیمولیٹ کریں گے اس میں یہ کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی اس میں کیا ہوگا کہ نئے پاٹھویز کھولیں گے بچوں کے نئے کنیکشنز ڈیولپ ہو جائیں گے یہ جب وہ کریں گے تو ہم یہ کرا سکتے ہیں تھوئے اس پیڈی پروگرامز کرا سکتے ہیں کہیں پہ بھی ورکشاپز کے تھوئے کرایا جا سکتا ہے آپ دیکھتے رہی آگے گوڈ مارننگ جین کے اور مجھے دیجئے اجازت